Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا عمد آپ کو برکت دے آمین آئین مباک کریں خدا عمد تیرے بندی اور بندیاں تیرے حضور میں چکے ہیں تو اپنے کلام کی تشریف کو ناصل کر اور اپنے بچوں کو بڑی برکت دے ہم سیکھنے کے لئے آئے ہیں ہم تری حمد و سنا کے لئے آئے ہیں ہم تری پندگی کے لئے آئے ہیں خدا اپنے دعا کو بڑی برکت دے یہ سمسی کے نام ہے آمین سو آج پندی سپٹمبر ہے اور از بی انٹر سپٹمبر ہم اس سال کی اپنے سیکنڈ لارڈ سیریز میں تاخل ہوئے ہیں اور اس کا تعلق پورچ سکر سانے اور ابھی جو ہم نے پیسج پڑھا ہے اس میں خدا یسو مسیح میں اس ساملی عورت سے کہا ہم جس کو جانتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں سو پرستش کے لئے اس کو جاننا ضروری ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں گوازم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اور جو ہم جاننا ضروری ہے سندے ہم اس کی ڈیٹیلز میں اور انٹرپٹیشن میں جائیں گے سو ایک چیز بنیادی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے جو ہم ہر دفاع ورشپ کی سیریز میں آپ کو بتاتے ہوئی ہیں whatever happens in the church is worship آپ بیٹھے ہیں دعا کر رہی ہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ گیت گا رہے ہیں گیت گانا بھی worship ہے دعا کرنا بھی worship ہے کلام سننا بھی worship ہے عدیہ دینا بھی worship ہے so whatever you do in the church is worship آج کے دور میں جو worship کا word ہے اس کی جو misconception بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم singing کو worship کر دیں جو کچھ quiet کرتی ہے وہ worship نہیں ہے وہ singing ہے سو جب ہماری terminology غلط ہو جاتی ہے پھر ہماری theology بھی غلط ہو جاتی ہے so there is no worship leader there is no worship pastor here logically it's not true you are the people and you do the worship اس کے لئے بیتری loves and raising adoration when there is adoration in your heart then worship begins اور adoration کا جھوڑ دوں مطلب ہے بندگی ہم سب کائے کے لئے جمع ہوئے ہیں خدا من کی بندگی بندگی what ever the choir is doing that is singing اور قردو میں جمع اس کے لئے اچھا لفظ استعمال کر سکتے ہیں حمد ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں choir worship کریں technically it is wrong ہم یہ کہہ سکتے ہیں choir حمد کریں اور حمد کے جو معنی ہیں you all understand کہ گاہ کے یا نغمہ سرائی کر کے یا منظوم طریقے سے خدا کی بندگی کریں the overall concept is worship کا جو overall concept ہے وہ adoration سے شروع ہوتا ہے if there is no adoration in your heart you have no worship آپ صرف ایک practice کریں ہیں ایک physical form میں سے گزر رہے ہیں and the reality is not there وہ آپ نے لی ایسے پرست کار ہوتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا اپنے لئے ایسے لوگ ڈھونتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی بندگی کر ہے so جو بات آپ نے understand کرنی ہے comprehend کرنی ہے یہ singing جو ہے وہ صرف worship نہیں it includes everything so in this series we will study and we will learn about worship we will encourage worship we will talk about worship and we will actually worship so we have to understand that singing and preaching and praying and going to church this is not worship this is not worship this is worship is worship not کرنیم مجھے مجھے تولید ورشب مجھے تکیش شبید مجھے تکیش شبید ورشب ورشب مجھے تکیش شبید ورشب ورشب بلچی انشاء مجھے تکیش سو ایک بات جو آپ نے سمجھ نہیں ہوئی ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہے ہم یہ بھی کر رہے ہیں خدا کیلئی فلان چیز بھی کر رہے ہیں it indicates towards worship it stimulates worship but worship is something that happens in your heart in your soul in your being and it's a very complicated phenomenon worship کو سمجھ نہیں زیدہ نہیں ہے اور اس کے لئے عبرانی اور یونانی کے 87 لفظ اس تمام دو this shows how complicated it یہ تحقیل لفظ اس تمام دو 87 throughout the bible لفظ اس تمام دو یونانی اور عبرانی کے تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں جس کو آج ہم worship کریں اور آج جس کو چھر چھو ورشپ کہہ رہے ہیں بائیبل اس کو ورشپ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو گانہ کو جانا کیا ہے عمد کرنا ہے ستائش کرنا ہے اور we have to understand that there are more than 600 passages talking about worship in the Bible 600 سے زیادہ Bible میں reference ہیں جو worship کے تعلق سے ہمیں بتا so we cannot study them all لیکن کچھ باتیں جو اہم ہیں بلعاتی ہیں ہم ان کو study کریں گے تاکہ ہم اس کو understand کرسے worship یا بندگی basically it's not an act کچھ کرنا نہیں ہے it's a state it's a state یہ ایک حالت ہے آپ ایک حالت میں داخل ہو جائے it's not doing something it's being something کچھ کرنا نہیں ہے کچھ بندہ ہے پرستار وردہ میں we don't do worship we become worship اور worshiper I understand it is difficult for nine people but we have to understand this اور میرے جو اس کی ایک simple definition ہے ہوئی ہے جب آپ کا دل خدا سے بھر جاتا ہے when your heart is full of God then you become a person یہ اس کی ساری definitions کا conclusion ہے ابھی میں کچھ انگریزی کی definitions بیان کروں گا جو بائیلس کالرز نے کہیں ہیں اور پھر بائیل فلوس قدر مندہ Is your heart full of God then worship begins پھر آپ گلی میں بھی بیٹھے ہیں گھر میں بھی ہیں چرچ میں بھی ہیں دید کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں worship begins then your heart is full of God آپ کا دل فکروں سے نہ بھرا ہو آپ کا دل چلاکیوں سے نہ بھرا ہو آپ کا دل مکر سے نہ بھرا ہو آپ کا دل فوڈ سے نہ بھرا ہو آپ کا دل گیبر سے نہ بھرا ہو جب آپ کا دل خدا سے بھر جاتا ہے full of God then worship begins then worship happens اور یہ وہی worship ہے جس پہ اسرائیل کا خدا تختل سے اور یہ وہ پرستار ہیں جو خدا آپ نے دیئے دون آمین ابھی جو پیسیج ہم نے پڑھا بیسویں آیت سے دیسویں آیت میں اس میں جو worship کا لفظ ہے proskino یہ آٹھ مرتبہ استعمال ایک times اور آٹھوں مرتبہ یہ اس sense میں استعمال ہوا جو Greek word ہے اس کا یہ sense ہے یہ meaning ہے کہ بڑے اعترام اور عزت کے ساتھ کسی superior کے آگے چھپنا اور اس کا ہاتھ چھو اور اس کے جو ایک انگریز meaning ہے وہ یہ to kiss towards یعنی آگے بڑھ کر خدا کا ہاتھ شون if you are there then what should happen in your life اور یہ جس tradition سے آیا ہو یہ ہے Greek tradition یہ ہے کہ ان کے جو چھوٹے باردو کھتے ہیں جب وہ مالک کے پیچھے آتے تھے اور اس کے پاؤں یا اس کے ہاتھ کو چاٹتے تھے یا چونتے تھے اس کے لئے گریپ language اور خدا آدم نے یہ لفظ جو ہے ورشب کے لئے یوز کیا ہے کہ جب ہم خدا کی majesty یہ آگے چھوک جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو چونتے ہیں سو اس ریورنس کو یا ہومیج کو ریسپیک اور آنر کو ورشب سو ان ادھر ورڈ آپ کے نزدیک خدا کی ادوریشن کتنی آپ کی اندر اس پہ آپ کا جو ورشب لیول ہے وہ سو سامنی عورت نے کہا ہمارے لوگ اس پہاڑ پہ پر 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 پستش کرتے ہیں اور یودی لوگ اس پہاڑ پر 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 پستش کرتے ہیں تو خلام نے اس سے کہا بات بہاڑ کی نہیں ہے بات جگہ کی نہیں ہے بات حالت کی ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو worship کرتے ہو you don't know لیکن ہم جس کی پرستش کرتے ہیں ہم اس سے جا so it's not a matter of place you worship here or you worship there or you worship in your home it's not the matter of place it's the matter of heart where is your heart after till gospel and as you become a worshiper the real worshiper of god his glory and his blessings and his graces will increase in your life so this اپنے جو concept of church اس کو درست کرتا ہے worship is not singing singing is singing اور یہ سارے elements مل کر یہ سارے acts مل کر stimulate کرتے ہیں catalyst بڑھتے ہیں ہمیں اس روح میں لے جاتے ہیں جس میں ہم خدا ہم کی worship so everything which happens in the church is worship and it depends or it begins when we have honor and respect جب خدا آپ کی زندگی کی یہ reality ہے again remember worship is not doing something worship is becoming something your heart is being changed from inside and throughout the pages of bible genesis میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر مکاشوی کتاب تک ہمیں ہر پیج پہ ہر شپٹر میں ہر جگہ پرستش کا جو reflection ہے وہ نظر تو some things we need to remember about worship verses مطلب کیا ہے singing نہیں everything my heart is doing for God سوئے ایماندار کے لیے اور ہماری مسیح زندگی کے لیے worship جو ہے non negotiable یعنی یہ لازمی ہے اس کو ہونا ہے اور خدا یہ توقع کرتا ہے ہم اس کے پرستار بنیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پرستار بنیں اور خدا آپ نے دیئے پرستاروں کی تلاش میں when you become a worshiper of God then you become a worker of God every Christian must worship ہر مسیحی کو بندگی جو ہے خدا کی وہ کل دی ہے اور worship کا مغرب کیا ہے your heart is full of God and your heart is lifted up before God so so ہماری روحانی زندگیا ایک جس بھریادی element پہ defend کرتی ہے that is we worship God اور کیسے روح اور سچائی سی we worship with a spirit filled heart and we worship God with truth knowing the truth سچائی کو جانتے ہوئے سچائی کیا ہم اس کی بندگی کریں جیسے ایک natural آدمی کے لیے سانس لینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے ویسے ایک مسیحی کے لیے جو خدا کی worship ہے یا adoration ہے یا بندگی ہے یہ لازمی ہے if you don't do worship you are like a bird without wings and you are trying to fly آپ ایک ایسے پرندے کی محلت ہے جس کے پار نہیں ہے لیکن وہ رونے کی کوشش کھا ہے you are struggling with your spiritual life so it's very important and it's very vital and essential to understand worship اور خوبصورت بات یہ ہے it's very 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 difficult to define worship so more than being explained it must be experienced یہ explain کرنے سے زیادہ تجربہ کرنے کی pastors یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے church کو پرستار بنا make them worship us make them worship us make them worship us for example آپ سے کہا time کو define کریں وقت کیا ہے what is time آپ سمجھتے ہیں time آپ time دیکھتے ہیں آپ وقت کی حالتیں سمجھتے ہیں وقت کی dimensions کو سمجھتے ہیں لیکن time کیا ہے کہ آپ اس کو define کر سکتے you cannot define time and in a very similar way you cannot define worship for example آپ نے کوئی ایسا site دیکھی ہے which is of rare beauty یعنی آپ نے زنگی میں ایسا خصورت مقام کا بھی نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو کیسے بیان کریں میں نے کیا چیز دیکھی تو دیفیکل دیفائن وہ سیلوں کو ڈیفائن کرنا دیفیکل ہے but we can experience we can experience worship ابھی میں worship کے دالوں سے قوٹ پڑھوں گا ملیم temple کا جو آرخ bishop canterbury تھے mid 19 میں آرخ bishop تھے canterbury کے اس کا مطلب ہے وہ انگلی گنز کا ہیڈ تھا پیش ویلیم temple تو اس نے worship کے بارے میں یہ لکھا اور مجھے یاد ہے دو دن سال پہلے بھی جب ہم نے worship کی سیریز بیسے ہم گزرے تھے میں نے یہ بیان بیان کی تھا سو ایک ہی جملہ پہل کہ میں پڑھوں گا اور بھائی آف اس کا ترجمہ کریں گے آمین فرس پوائن کیا ہے سمیشن اللہ سمیشن میرے بھگ میری زنگی میرے مرے بیش میرے رات میری بات سب تیرے ہاتھ سب تیری مرد this is worship if you are repentious if you are disobedient if you are not under submission of God how can you worship that's why we lack the presence of God in our churches secondly it's the quiddling of the conscience by the holiness of God and you deeply understand this thing that God God is holy God is holy God is holy God چند منٹ سے زیادہ کسی سے نراض نہیں رہیں گے آپ غصے میں because you understand God is holy God is holy آپ چھوٹ نہیں بولیں گے آپ کے دل میں یہ مخشوہ ہے God is holy God is holy evil and sin will disconnect you with God many many people are doing disconnected worship disconnected ministers disconnected prayers you are not connected with God and what are all you are doing is structure ظاہر چیز ہے یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خدا خدا کہتی ہے لیکن ان کے دیل مجھ سے only holiness connects you with God and holiness come in our lives through the blood of Jesus there is no other man کیسے آتی ہے through the blood of Jesus number three William temple get to feel the mind with the truth of God to purge the imagination by the beauty of God to open the heart to love God دل کو فرام کرنا کھول دینا کہ وہ خدا خدا محبت کر سکتی یعنی محبت کرنا بھی worship ہے اپنی imagination کو خدا کی beauty سے بھر لینا this is also worship and remember one thing I repeat again or خون کے بیٹھ ہوئے کتروں کو دیکھیں اور روز جب آپ سلیم کو دیکھیں گے آپ پاک زندگی پسر کرنے پہ مجبور ہو جائیں آپ پاک didn't jin سلیم دائم دانے می پاک سلیم پاک سلیم آپ سو، می دام When my heart was wrong. Somewhere my deeds were wrong. Somewhere my imagination was wrong. Somewhere my relationship was wrong. Forgive me father. Forgive me Jesus. to devote the will and to the purpose of God William Temple کی بات کر رہے ہیں to devote to the will and the purpose of God خدا کی مرضی کے تابع ہو جانا اور خدا کے مقصد کے ماتحہت ہو جانا اور پھر واقعا نے کہا then all this gathered up in adoration is the greatest of human expression of which we are capable and it's called worship اور یہ سب جب جمع ہو کر بندگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ وہ تمام تر پہنہترین آلہ پرستش ہے جس کے ہم قابل ہیں کہ خدا کے سامنے پیش کر سکے so what is worship submission, holiness imagination of God's beauty loving God with your whole heart living in the mind will and purpose of God اور یہ ساری چیزیں ان ساری باتوں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا بند جاتا ہے پرستش اب وہ پرستش وہ بندگی اصل چیز بندگی ہے adoration ہے وہ بندگی دعا کے وسیلے بھی ظاہر ہو سکتی ہے بائیبل پڑھنے سے بھی ہو سکتی ہے گواہی دینے سے بھی ہو سکتی ہے گیت گانے سے بھی ہو سکتی ہے خدمت کرنے سے بھی ہو سکتی ہے giving کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس کا expression کچھ بھی ہو سکتا ہے expression worship نہیں ہے یہ انسانی جیوہوں کا جو مجموعہ ہے وہ worship now you have to see where you are ایک اور خادم نے کہا the believer's response ہاں جی اماندار کا جو رد عمل ہے of all that they are mind, emotion, will, body خیالات, جذبات مرضی, ارادہ, جسم to all that God is and says and does وہ سب کچھ جو خدا ہے اس کے تعلق سے اور وہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے اس کے تعلق سے so conclusion کیا ہے کہ جو کچھ خدا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور خدا کی ذات ہے اس کے تعلق سے ہمارا دتے عمل worship our response to our God simple way میں کیا ہے our response towards God my definition for worship is in bible scholars یہ جو عظیم لوگ ہیں ان کے ساتھ سا میں نے یہ جسارت کی کہ میں اپنی definition بھی worship بھی سامنے رکھوں worship is the intensity of your love and honor and respect for all that God is intensity your intensity for God محبت شدت کا نام ہے اور پرستش شدت کا نام ہے اور پرستش شدت کا نام ہے جو ہم اپنے اندر خدا کی خاطر رکھتے ہیں آمین تو میں جس لبز پہ focus کروں گا intensity the intensity of love the intensity of respect you must be generous about God the intensity of honor for God جب وہ باہر نکلتی ہے وہ worship intensity boiling you must be boiling with God جب worship کا وہ کہتا ہے آپ آم سے نہیں پہر you are boiling اُبلتا ہوا پانی ساکت نہیں ہوتا جب پریئر ہوتی ہے آپ آم سے نہیں پہر you are praying there you are there in the prayer یہ delay delay مریان مریان ایمان دار میں آپ رہیں گے you are pointing intensity 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 let this intensity of God or for God break the evil bond in your life اور آپ اس کی شدت سے بھر اس کی شدت سے بھر intensity and when you sing there is intensity تینسٹی کو دے they are not asking something they are not asking for a blessing they are not asking for anything وہ صرف بڑے کی حمد وہ بڑے کی تاریخ کا اور اس میں اتنی شدت ہے کہ وقت کا کوئی ساس نہیں live in that تینسٹی and that the church of Pakistan you will see as the bible where is that intention میں دعا بھی لگانے آیا تھا کیا یہ اچھا ہوتا کہ intensity pray with intensity خدا کی خدمت کرنے ہیں intensity قسط شدت شدت دعا کرنے ہیں دینا ہے خدا کری گواہی دینا ہے گیت گانے ہیں شدت you get it if you get it experience and پھر آپ آج سے worship کے ایک level سے آپ اگلے level بتاو اور پھر آپ ایک سمیدی level سے اس پھانی level بتاو then you will see the reality of God پھر آپ کے سامنے دنیا کی چیزیں کوئی نہیں یہ ڈگریز ہیں یہ titles ہیں I don't want that I don't wonder about that I focus too much on my God hallelujah under a sense of divine faith خدا کی درفداری کے احساس سے مغلوب ہوتے ہوئے ایک شکر قزار دل کے پہاؤ کا نام پرستشن آمین so what is what is your heart is over your heart is over why you have seen the divine favor favor یہ نہیں کہ مولزہ ہوگیا ہے یہ آپ کو پیسے مل گئے ہے یہ آپ کو جاب مل گئی ہے یہ آپ کی دعا کا جوا مل گئے ہے divine favor یہ ہے آپ کو نجاب مل گئی this is divine آپ کی زنگی بدل عزی رول دے پھر دے ساندھ انہ ساندھ نو ساندھ ورشپ is spontaneous it can happen anywhere آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ورشپ can happen it's spontaneous ایک دم سے جب آپ کے اندر وہ over موجود ہے ورشپ can happen anytime but in church it must happen hallelujah it can happen anywhere anytime ابھی کسی بہاڑ کے روز نہیں ہے ورشپ کے لئے but when we are in the church the worship must happen کیونکہ ہمارا دل اس کی goodness سے اس کی greatness سے اور اس کی glory سے بھرا ہوا چرچ کے لوگ اور pastors اس فیک روٹین میں سپاہ نکلے presumptuous attitude میں سپاہ نکلے live real and be a real worshipper unless you become a worshipper god will never use you as a worker خدمت میں جو ground reality ہے اس میں worshipper ہونا ہے آیم پڑے ایک سبور پنتادیس اس کی پہنی دو verses میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں کلم من کیے ہیں میری زبان ماہر کاتب کا کلم ہے تو بنی آدم میں سب سے نسیل ہے تیرے مونٹوں میں لطافت بھری ہے اس لئے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لئے مبارک کی آمین my heart is indicting to a good matter so what is ڈیوڈ سنگ ہنجی پہلی ایت سپر میرے دل میں ایک نفیس مضمون جو شما رہا ہے میرے دل میں ایک نفیس خوبصورت دیل اعلی مضمون کیا کر رہے جوش مار میں خدا کے لئے کچھ کہنا چاہتا میرے اندر جوش مار میں خدا کے لئے کچھ کرنا چاہتا میرے اندر جوش مار رہا ہے اور یہ جو Hebrew word جوش مار رہا ہے اس کا مطلب ہے it's bubbling up it's boiling intensely یعنی میرے اندر خدا کے لئے کچھ کرنے کے لئے اس کی تابع داری کے لئے ایک intensity موجود ہے اور میں بڑی شدد کے ساتھ خدا کے لئے کچھ کرنا چاہتا جب ہمارا دل خدا سے خدا کی ذات سے خدا کی attribute سے بھر جاتا ہے وہ پھر برست جو ہے جنم دیتے when our heart is over flowing then worship ascends to God پھر ہمارا چرچ میں جانا دعا کرنا آئی پڑھنا گید گانا خدا پر پہنچ تا کب پہنچ تا ہے when our heart is over flowing جب ہمارا دل خدا سے پڑھ گئی so worship begins with an over flowing heart کہ وہ کیا ہے اور اس نے ہمارے لئے کیا خوش دیا worship happens when we stop to reflect on him and his world and his grace and his love and his mercy kilometers جب ہم تھوڑے دیر کیا رکھ جاتے اس بات میں غور کرتے ہیں اس کی محبت میرے لئے کیسی عظیم ہے اور اس کی قدرت کس قدر mighty ہے اور جب ہم ان باتوں میں غور کرتے ہیں then worship happens ہم چار points تکی کریں گے ورشب کی دیفنیشن کے لیے تو پہلا ہم نے دیکھا بھی ہم بوسرا دیکھیں گے اور باقی جو دو ہے ہم ہم نیکس ٹائم کرنی ہم کریں The second point is The resting of a believer's soul in the presence of God ایک امام دار کی جھان کا خدا کی حضوری ماجودگی میں متبین ہونا The resting of a believer's soul in the presence of God This is worship جب ایک امام دار خدا کی حضوری میں جاتا ہے وہ اس کے آرام میں داخل ہو And you know God is going to meet me over here وہ میری جان کو بحال کرے گی وہ میرا ذرا ذرا مطلب بھڑت ہے Now I am here in the presence of God and God will take care of When your soul rests in God This is the verse This is the verse My soul Soul means mind And will And will And emotions And feelings And thoughts And other Other things The rest Of I am here in the presence of God I am here in the presence of God And I am here in the presence of God Do you get a peace in your soul Do you get a peace in your soul soul rest in god عامے سے کچھ لوگیاں موجود ہیں کسی بھی ستر سال عمر ہے کوئی چھسٹیز میں ہیں کوئی فیفٹیز میں ہیں کوئی فورٹیز میں ہیں کوئی تھرٹیز میں ہیں اتنے سال آپ فکریں کرتے رہیں ہیں پھر بھی خدا آپ کو نکالتا رہا места پھر بھی خدا آپ کو نکالتا رہا مشکلات سے پریشانیوں سے داد clam میں سے problems میں سے خدا آپ کو نکالتا رہا ہے تو کیا وہ آپ کی مدد نہیں کرتے یا وہ آپ کو نہیں کہا گیا your soul rests in God but you must have a right relationship in God خدا کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ درست ہوں گی then you can have rest in your heart and you can have rest in your heart when Jesus is in your heart جب یسو آپ کے دل میں then you have peace then you have rest in your heart خدا نے ناظر نبی کے وسیلے ڈیویڈ سے کلام کیا i will establish your throne forever اور ایک بڑا کلام کا message تھا جو ناظر نبی کے وسیلے what is his response worship ڈیویڈ کا response کیا ہے worship اس نے کیا کیا evening آیا اس میں بیٹھ گیا بیٹھ گیا زمین پر رہے ہیں خدا کی ازوری میں بیٹھ گیا اور اس کی شکر دوسرا سیمول ساتھوہ بھاہ دوسرا سیمول ساتھوہ بھاہ تھارمی آئے سے بائیسویں آئے ہیں بہت ساتھوہ بہت ساتھوہ بہت ساتھوہ بھاہ اور کہنے لگا اے مالک خداوند میں کون ہوں اور میرا بنانا کیا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو بھی اے مالک خداوند یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی کیونکہ تُو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مقدر تک کا ذکر کیا اور ہوں بھی اے مالک خداوند آدمیوں کے طریقہ میں اور دعوت تُجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے کیونکہ اے مالک خداوند تُو اپنے بندہ کو جانتا ہے تُو نے اپنے اکلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کی ہے تاکہ تیرا بندہ ان سے واقع ہو جائے سو تُو اے خداوند خدا بزرح ہے کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کاموں سے سنا ہے اس کے مطابق کوئی تیری ماند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں آمین آمین this passage is the essence of true verses your heart is thankful اور خدا کب بندہ کے تاؤ دو تُس سے کیا کہ خدا میں تُس سے کیا تھا your mercies are great your love is everlasting کرتا ہے اور اور ستیکھر میں جائے اور سب سے بھی کہتا ہے اور تنہیں اپنے بندے کے لیے سب کرتا ہے پران میں کیا کیسے میں نے اپنے کیا کیا ہے اور اس لئے میں ہے اور وہ زمین کردے ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی اکنالجز تیبیت تیبیت اید nature and the character of God this is worship یہ جو passage ہے بنیادی طور پر یہ دعوت کا practical responsive act ہے towards worship جسے ہم worship اب اس کے response میں وہ بھی بھی کر سکتا ہے وہ دعا بھی کر سکتا ہے وہ شکر بزاری بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے دل میں جو مسئلون ہے وہ یہ ہے so what is worship submission what is worship acknowledging the granite of God or the truth of God اپنی imaginations کو اس کی holiness سے پرج کرنا اور اپنے دل کو اس کی محبت سے بھارنا اور اپنی زنگی کو اس کے purposes کے لیے submit کرنا یہ ہے پرج یہ ہے بند come to this point پرستار بھارنا خود آپ نے دی ایسے پرستار رومد ہے جو روح اور سجائی سے پستہ دیتا ہے روح کا مطلب یہ ہے you are filled with the spirit اور سجائی کا مطلب یہ ہے you live in the truth of God you live in the revealed truth of God آپ اس سجائی میں زنگی بسانے ہیں سجائی کو جاننا کافی نہیں ہے سجائی میں اس زنگی بسانے ہیں اس تعلیم میں زنگی بسانے ہیں خدا کے آرڈیننسز میں زنگی بسانے ہیں خدا کے کمینڈمنٹ میں زنگی بسانے ہیں this is worship دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو جانتے ہیں سمجھنے ہیں لیکن وہ سب worship نہیں کر سکتے ہیں unless your heart is changed and unless your heart is touched by it this is the main thing we have to become for God worship خدا کے پرستار آمین خدا خدا سب پھریں سب پھریں خدا کریں خدا 꼭 عام بات کریں اور اس کے کے بعد دویت پہ عائدا甑یς گواہ کو آئے پڑھائیں گے آئے پڑھائیں گے God touch my heart and make me a worship let there be submission let there be holiness in my life let there be commitment in my life purge me wash my heart clean my soul make me a worship God touch my heart I obey your audience I follow your word I live by it make me a worship God touch my heart give you a worship I am the one I am the one آج ہم نے سیکھا ہے جو کچھ آپ کے دل میں خدا کی ساتھ کے بابت ہے بارے میں ہے اس کا اصحار کیجئے الفاس کی صورت میں شکر گزار دل سے جب اسے الہی فیور ملتی ہے تو پرستش نکل گی ہے ہم سب کی سندگیوں پر خدا کی مہرمانیاں خدا کے کرم نواسی کی ایک طویل چہرشت ہے وہی تیری پرستش ہے جو تُنے پاپ کی شان میں پیش کر دی ہے پیش کر دی ہے ثنگے پیش کر دی ہے yes آپ کی باری ہے اپنے ہون کھو گئے اور فل this church with the worship of God. yes آپ کی آماز آنی چاہے ہیں. yes open your mouth don't be shy I'm sorry shy my mouth feel creation my mouth yes let your voices up church یہ وہ worship ہے جس پر باپ کا تخت لگتا ہے باپ آپ جیسے پرستار ڈھون رہا ہے yes آئیے اپنی ہواسے پرند کیچ کے آپ روح اور سچاری سے پرستش کر سکتے ہیں کیچئے اس نے پہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں وہ میرے لیے قربان ہوا تھا اس نے تجھے موت کی بندل اور کیچ سے نکالا ہے اس نے تجھے بیماریوں سے چھڑایا ہے ڈائی میں اربانی ہم نے انتظر بار کی روشنی میں اس الہی فیبر کی روشنی میں خدا کی پرستش کریں سب خدا کی پرستش کریں ڈائی میں خدا کی پرستش کریں ڈائی میں خدا کی پرستش کریں ڈائی میں خدا کی پرستش کریں تیرا فضل تھی represent تیرا فضل تھی پیا ہے تیری رحمت لاس وال ہے تیری وفاداری ہر صبح تازہ عظیم ہے بیرا شکر ہمارے خدا کی مانن کو ہی نہیں تو سمندر کو دو ٹکڑے کرنے جانتا اور بچوں کیلئے شاراہیں بنا دیتا ہے میں تیری عزمت کے کاموں کا پیان کروں گا کیا ہے کیا ہے کیا کروں گا یہ تیری عزمت اور تیرے کرم کا پڑا نشان ہے میلوہ کی پہر ہی نشان کیا ہے ہی نشان کیا ہے ہی نشان کیا ہے ہی نشان کیا ہے ہم آپ اپنے بچوں کو اپنی سات کے علم سے منعبت کر دیں ہنایت کر دیں تاکہ یہ مریم کی طرح یہ ہنہ کی طرح دعوت کی طرح